یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو داڑی یا سر کے بالوں کو اسٹریٹ کرانا کیسا ہے یعنی جو بالوں کو سیدھا کرنے والی مشین آتی ہے ایک چمٹا ہوتا ہے گرم کرنے والا اسے داڑی یا بالوں کو سیدھا کر سکتے ہیں بہتر یہ کہ داڑی یا بالوں کو سیدھا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خود سیدھے ہو جائیں انشاءاللہ پھر داڑی یا بال کو سیدھا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی سیدھا کرنے والے جو بالوں کو سیدھا کرنے والے لوگ اگر وہ خود اپنے ضمیر کو ایک دفعہ سیدھا کر لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اس کے سیدھے کرنے کی لوگوں کو فکر نہیں رہتی لیکن بال کیونکہ دکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو سیدھا کرنے کی زیادہ فکر لگی رہتی ہے بنسبت یہ کہ خود اپنی ذات کو سیدھا کریں تو داڑی یا سر کے بالوں کو اس طرح سیدھا کرنے میں کوئی شرعی اعتبار سے تو خرابی نہیں ہے سیدھا کر لینا چاہیے لیکن یہ کہ بعض ایکسپرٹی کہتے ہیں کہ اس کو سیدھا کرنا چاہیے یعنی اس سے جو ہے نا ریوانڈنگ وغیرہ جو بھی کہ اس سے فائدہ ملتا ہے بالوں کی لیند کو ہیلتھی ہوتے ہیں لیکن غالبین ایسا نہیں ہے بلکہ بالوں کو اگر کسی تیز گرم چیز سے بار بار ایسا معاملہ کیا جائے گا تو اس سے بالوں کو کمزور ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے کیونکہ جو سیلز ہوتے ہیں سرگیس میں گرمی سے فرق تو پڑتا ہی ہے اس سے بالوں کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے لیکن اگر کسی خاص پروگرام میں کسی خاص وقت یا کبھی سال دو سال میں ایسا کیا جائے تو ٹھیک ہے لیکن یہ زیادہ ٹائم تک واپس جو فولڈ ہے وہ واپس فولڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی لائف ٹائم سولیوشن تو ہوتا نہیں ہے وقت ہی ہے کہ دل کے اتمنان کے لیے کسی خاص فنکشن یا موقع پر ہوتا ہے تو اس میں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے بالوں کو اس میں نقصان ضرور رہتا ہے یہ خیال رکھنا چاہیے اور یہ لمبے ٹائم تک ٹکتا بھی نہیں تو اس میں بیکار پیسہ خراب کرنے سے بہتر یہ ہے کہ داڑی یا بالوں میں تیل لگانا چاہیے جس سے یہ کہ ان کو تیل سے فائدہ بھی ملے سر کو بھی اور داڑی کے بالوں میں بھی تیل لگانا چاہیے تاکہ اس سے کنگا کریں گے تو پھر انشاءاللہ وہ لمبے ٹائم تک سیدھے رہیں گے تو اس کا کوئی نیچرل اپائے ڈھونڈ لیں بالوں کو سیدھا کرنے کا بہت سارے سے آپ کو مل جائیں گے طریقے کار یہ جو اگر لانگ ٹائم تک اپنایا جائے تو اس سے تھوڑا فرق ہو جائے گا ورنہ بالوں کی جو اصل میں جہاں گھوم ہے وہ گھوم ہمیشہ بنا رہتا اس سے اسٹینٹ کرنے سے بالوں کو کوئی سیدھا کرنے سے خاص فائدہ نہیں ملے گا بہتر یہ کہ نہا کر داڑی میں یا بالوں میں تیل لگا ہے اور پھر اس کو کنگا کرنے کی عادت ڈالے تھوڑے گیلے بال رہیں گے تو کنگا کرنے کی عادت سے انشاءاللہ تعالی وہ سیدھے ہونے کہ اس کے چانسز بنے رہتے ہیں جائز ہے سیدھے کرا سکتے ہیں نقصانات جو ہے نہ میں نے اس کے آپ کو بتا دی کہ نقصان بھی ہوتے ہیں بالوں کا تو ایک دفعہ آپ کسی جانکار سے اچھی طرح مشورہ کر لیں پھر انشاءاللہ کرا لیں اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں وظیفہ ڈاٹ ایسے بس وارسی ڈاٹ کام پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں دھیر و آسان وظیفے آئے گا